اسلام اسلام ویورز کیسے آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کیچن میں سونیا میں تو آج میں آپ لوگ کو زبادہ سی ریسپی دے رہی ہوں جو کہیں بیف کوفتے بہت مزے کے بنتے ہیں تو آپ لوگوں نے اس کو لازمی ٹرائے کرنے تو یہ دیکھیں اس کا کلر اور یہ ہمارا جیسے گیس کا تھوڑا ایشو ہے تو پھر میں دوپیار کو بنا رہی تھی بناتے بناتے رات ہو گئی لیکن یہ بہت مزے کے بنے ہیں میں آپ کو پہلے بھی بنانا سکھا چکی ہوں لیکن یہ تھوڑا سی ڈیفرنٹ ہے لیکن یہ اس سے بھی زیادہ ٹیسٹی بنے ہیں تو آپ لوگوں نے لازمی ٹرائے کرنے ہیں تو پرینز جب میری آپ ویڈیو پہ آتے ہیں تو میری ویڈیو کو لائک کیا کریں میں چینل کو سبسکرائب کیا کریں تو چلیے سب سے پہلے اس کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے یہاں پر میں نے ہاف کے جی کیمہ لے لیے بیف کا کیمہ میرے پاس بلکل باریک مشین کا تو یہ ہے میرے پاس ون کے جی سوری ہاف کے جی کیمہ اور پیاز ہے میرے پاس دو بڑے سائز کی پیاز تھی ان کو میں نے براؤن کر کے اس طرح سے نکال لیے ایک کپ دہی ہے میرے پاس جسے نادر کا پیسٹ ہے ٹو ٹیبل سپون ہر مرچی ہے ون ٹیبل سپون تو یہ ہاف میں ہے کیمہ میں ڈالوں گے اور ہاف جو ہے گریبی کے لیے رکھوں گی دو ٹیماتر تھے ان کا میں نے پیسٹ بنا لیے تو ان کو میں نے اس طرح سے بال میں ڈال دی پیسٹ بنا کے اور ٹو ٹیبل سپون میرے پاس بیسن ہے جس کو میں نے تھوڑا سا بھون لیے اور دو چھوٹے سا اس کی پیاز تھی جن کو میں نے چوب کر کہ ان کا پانی اچھے سے نچوڑ لیے اور دھنیا ہے میرے پاس بس تھوڑا سا چتنا آپ کو پسند ہو اور سپائس میں جو چیزیں ہیں نمک ہے وانٹی سپون ہلڈی وانٹی سپون گرم مسالہ置ی سُکہ دھنیا وانٹی سپون شاہ بھونوزیرہ وانٹی سپون لارمشق پوڑر وانٹی سپون اور ت jóvenesög With pags karşام تو یہ سارے مسال Extrom میں ڈالوں گی اور گریبی کے لئے میں آپ کو بعد میں دکھا دوں گی جائے میں ایڈ کروں گی تو پس جس ہے شدہوں نے گھوپٹے بنانے کے لئے سارے سپائس میں ڈال دی ہیں اس کے اندر صرف گرم مسالہ جو ثابت والا ہے وہ نہیں ایڈ کیا باقی ساری چیزیں میں نے اس میں ایڈ کر دی ہیں کیمیا کے اندر اور میں اس میں ڈالوں کے لسن نہ دے رکھو ہر میرچ کا پیسٹ یہ فریش میں نے لیا ہے تو آپ کو شش کریں جب اس طرح کلکو چیز بنائیں تو فریش آپ یوز کیا کریں ایک تو جو پیسٹ باہر سے ملتا ہے وہ والا نہیں یوز کیا کریں یہ یوز کیا کہ اس سے زیادہ اچھا ٹیسٹ آتا ہے پیاز میں نے ڈال دی ہے بیسن ڈال دی ہے جو کہ میں نے بھون کے رکھا ہے پیاز کو میں نے اچھے سے نچول لیا تھا اور دھنیا تو ان تمام چیزوں کو میں اچھے سے کر لوں گی مکس تو یہ دیکھیں اس طرح سے تاکہ یہ سارے مسالہ جو ہیں اس کے اندر اچھے سے جزب ہو جائیں تو آپ نے بس اچھے سے ہاتھ کی مدد سے اس کو اچھے سے مکس کر لیا یہ دیکھیں یہ اچھے سے مکس ہو گئے ہیں تو ابھی ہم اس کے کوفتے بنائیں گے ہاتھ پہ میں تھوڑا سا اویل لگایا ہے سائز آپ کو جتنے چھوٹے بڑے جس سائز کے آپ کو پسند ہے آپ اس حساب سے بنا سکتے ہیں سائز اپنے حساب سے تو یہ دیکھیں اس طرح سے بس سلکا سا ہاتھ پہ لینا ہے تو ابھی گھر پہ کوئی نہیں ہے تو میں اس لئے فون بھی مجھے خود پکڑنا پڑ رہا تو اس لئے میں آپ کو ایک ہاتھ سے دکھا رہی ہوں تو اس طرح سے میں بناوں گی اس سائز کے تو آپ چاہیں تو آپ کو جو سائز پسند ہے آپ اس سائز سے بنا سکتے ہیں تو اسی طرح میں باقی سارے بنا کر ریڈی کر لوں گی تو یہ پیاز اور دہی ہے اس کا میں پیسٹ بنا لوں گی پیاز کو ڈال لوں گی بلینڈر میں اور دہی ڈال دوں گی اور اس کا پیسٹ بنا لوں گی تو یہ دیکھیں پیاز جس میں میں نے براؤن کیا تھا یہ وہ ہی اوئل ہے تو اس میں میں ڈال دوں گی یہ پیسٹ پیاز کا اور دہی کا پیسٹ بنا کر اس طرح سے میں ڈال دی ہے اس کے اندر اور یہ کوفتیں بھی سارے میں نے بنا کر ریڈی کر لی ہیں ساست مسالہ جو ہے وہ فرائی اور اس ساست میں نے کوفتیں بھی یہاں پر ریڈی کر لی ہیں تو یہ دیکھیں اور یہ جو گرم مسالہ ہے یہ میں نے سب سے پہلے ڈالنا تھا اوئل میں لیکن میں بھوگل گئی سوڑی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے ہی گھی میں آپ نے یہ در مسالت ڈالنا ہے تھوڑی دیر اس کے بعد لسن آدھر کا پیسٹ ڈالنا ہے اور یہ ہر ملچ اس کو تھوڑا سا بس ہلکا سا فرائی کرنا ہے زیادہ نہیں تھوڑا سا فرائی کر کے پھر ہم نے یہ پیسٹ ڈالنا ہے تو بس تھوڑا سا اوپر نیچے ہو گئے لیکن کوئی مسالہ نہیں ہے اس طرح بھی ٹیسٹ اس کا وہ ہی آئے گا تو آپ لوگ اس طرح کر سکتے ہیں تو اس کو اچھے سے میں فرائی کروں گی تو گھر پہ آپ لوگ آسان چیزیں ہیں گھر پہ بنایا کریں تو یہ جو گریبی کے لئے مسالیں یہ میں آپ کو بتا دوں نمک ہے 1 ٹی سپون لائمش کا پورڈر 1.5 ٹی سپون حلدی پورڈر 1.5 ٹی سپون سوکہ دھنیا 1 ٹی سپون کالی مرچ 1 ٹی سپون گرم مسالہ 1.5 ٹی سپون تو بس یہ چیزیں ہیں تو یہ دیکھیں یہ گریبی جو بھی رات کا ٹائم ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ میں مسالے اس میں مسالے ڈال دی ہیں اس کو تھوڑا سا ہم کریں گے فرائی اور یہ کوفت اس میں ڈال دوں گی تو ہم نے اس کو ہلانا نہیں ہے بلکل بھی چمچ کے مدد سے تو ہم نے اس کو بس اس طرح سے پکڑ کے کڑائی کے ساتھ تو بس اس کو تھوڑا سا یوں کرنا بس تو زیادہ ہم اس کو گچمچ لائیں گے تو یہ ٹوٹ جائیں گے تو بس ہم نے اب بھی اس کو تھوڑی دیر کے لیے اسی طرح چھوڑ دینا ہے اور کور کر دیں گے پانچ منٹ کے لیے کور کریں گے اس کو تو جب اس کے سائیڈ تھوڑی سی نیچے سے پکچے گی تو پھر اس کو ہم چمچ کے مدد سے اس طرح سے ہلائیں گے تو اب ان کو ہم تھوڑا سا بھونیں گے اچھے سے اس کے اندر یہ دیکھیں اس طرح سے اس کی بھونائی اچھے سے ہوگی اوائل دیکھے اوپر آگئے اچھے سے تو ابھی ہم اس کی گریبی کے لیے اس میں جتنی ہمیں چاہیے گریبی اس حساب سے ہم اس میں پانی آٹ کریں گے ایک کپ میں نے اس میں پانی ڈال دیئے جتنی مجھے چاہیے آپ کو اگر زیادہ چاہیے تو آپ زیادہ ڈال سکتے ہیں کم چاہیے تو کم ڈال سکتے ہیں تو بس ابھی اس کو ہم پانس سے دس منٹ پکائیں گے تھوڑی سی ہلکی آنچ پہ تو اس کے بعد ہمارے کافتے جو ہیں وہ صبر دس سے ریڈی ہو گئے ہیں آپ لوگوں نے لازمی ٹرائے کرنے ہیں تو آپ لوگ مجھے جب کمٹس کرتے ہیں مجھے بہت اچھا لگتے ہیں تو آپ لوگ کے کمٹس کا مجھے انتظار رہتا ہے آپ لوگ اسی طرح پیار محبت دیتے ہیں تو مجھے بہت اچھا لگتے ہیں تو اس طرح مجھے کمٹس کرتے رہا کریں تاکہ ہم لوگوں کا بھی حوصلہ افزائی ہوتی ہے آپ لوگوں کے کمٹس سے آپ لوگ سبسکرائب کرتے ہیں لائک کرتے ہیں تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے تو آپ لوگوں نے اس طرح سے ریسپری ضرور ٹرائے کرنی ہے بہت مزے کی بنی ہے تھنکس فور ووچنگ اتا فیر